اسلام علیکم جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹن ٹاپک ہے یہ شادی سے ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ پایا کس جگہ پہ جا رہا ہے یہ کونٹریکٹ ایکٹ کے اندھر پایا جا رہا ہے کونٹریکٹ ایکٹ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کے روزمرہ کے جتنے آپ کے معاہدے ہیں کونٹریکٹس ہیں ایگریمنٹس ہیں لیندین ہے سیل پرچیز ہے ان سب میں کونٹریکٹ ایکٹ شامل ہوتا ہے اب کونٹریکٹ ایکٹ اتنا امپورٹن ٹاپک ہو گیا ہے آپ کے لیے کہ اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم اپنے روزمرہ لیندین کو اگر درست کر لیں گے ہم روزمرہ کے معاملات جو ہم پیسوں کے عوض کرتے ہیں جو پرامس کے عوض کرتے ہیں جو وعدے وعد کر کے ہم کرتے ہیں وہ جو معاہد اور ایگریمنٹ ہیں وہ کیسے ڈیل کیے جائیں گے وہ کونٹریکٹ ایکٹ کے اندر ڈیل کیے جائیں گے اب کونٹریکٹ ایکٹ کا جو سیکشن آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے سیکشن ٹونٹی سیکس یہ اس لحاظ سے بھی ریلیٹڈ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا شادیوں سے ریلیٹڈ تو اس میں شادیوں کا ذکر بھی ہے جی لوگ چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر شادی کو ریسٹرینٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اصل مدہ پتہ چال جائے کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے جی ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میریج وائٹ یعنی اگر آپ کو کوئی ایگریمنٹ ایسا ہو گیا ہے جس میں شادی سے بنا کیا گیا ہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے تو وہ ایگریمنٹ کیا ہوگا وائٹ اب اس کی مثال جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایک لڑکا اور لڑکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی تم شادی کسی اور سے نہیں کرو گے ٹھیک ہے تو یہ ایگریمنٹ کیا ہوگا یہ ہے تو آپ کی روز مرہ زندگی سے ریلیٹڈ پر یہ ایگریمنٹ وائٹ ایگریمنٹ ہی کہلائے گا ٹھیک ہے جی اس ایگریمنٹ کو آپ انفورس نہیں کر سکتے کہ اس نے کہا تھا میں شادی کسی اور سے نہیں کروں گا ٹھیک ہے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ شادی میں نہ آ جائے ٹھیک ہے اور اگر ایک لڑکی شادی میں آ گئی ہے آپ کے ساتھ تو اس کے بعد وہ بائی لاؤ منع ہو گئی ہے کہ وہ کسی اور سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک آپ کے ساتھ ایک شادی کے ریلیشنشپ میں نہیں شامل تو ایگریمنٹ is a extent of the marriage of any person other than minor is wide اور اگر other than minor اس کی exception کہلائے گی اگر کوئی ایگریمنٹ ایسے ہے کہ ایک بچہ ہے اس کی شادی سے بات ہو رہی ہے کہ جی اس minor کی شادی نہیں کریں گے جب تک یہ major نہ ہو جائے تو یہ ایگریمنٹ اس کی major age تک پہنچنے تک تو wide نہیں کہلائے گا لیکن major age میں بھی وہ شادی نہیں کرے گا یا اس کی شادی نہیں کریں گے تو یہ ایگریمنٹ اس حد تک wide ہو جائے گا تو ہم چونکہ wide ایگریمنٹ پہ رہے تھے تو یہ بڑا ہی مزیدار ایک ساتھ ٹاپک تھا جو شادیوں کی روک تھام اور شادیوں کو منع کرنے سے اور شادی کو منع کرنے سے related تھا تو میں نے کہا یہ آپ کو بتاتا جاؤں اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ